بیرنگ کو ڈیمیج انیلیسیس کرنے کا پہلے ہم پرپس آف ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ اس ریپورٹ کا پرپس کیا ہے پھر ہم اس کی ایکچول پکچر لیتے ہیں ڈیمیج ہونے کے بعد جو ہمیں ریسیو ہوا پھر ہم اس کی مشین کو دیکھتے ہیں اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن اور یہ ساری انفرمیشن لینے کے بعد جو اپلیکیشن ڈسکرپشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈرائنگ لگا ہوا کیسے یہ معلومات آپ سے لیتے ہیں اگر اویلیبل ہو تو رول جس پہ لگا تھا اس کے سائزز دیکھ لی ہے ہم نے یہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد مین ایکٹیوٹیز پر فارم کرتے ہیں اب ہم نے ایک ایک حصے کو پکڑ کے چیک کیا کہ کیسے کہاں پہ کونسا کریک سمیرنگ یا کوئی ڈیمیج ہوئے ہیں یہ باریک سی چیز ہے لیکن ہم نے اس کو اگنور نہیں کیا یہ باریک چیز ہے یہ رولر کے اوپر جو آیا ہے ہم نے ایک ایک چیز کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں رولرز اینڈیٹس ڈیفرنٹ پنز آپ دیکھیں یہ پنز کو ہم نے لیدہ لیدہ اوبزرف کیا پنز کے سائز کے حساب سے کتنا ڈیمج ہوئے پن کی لند کیا ہے اس کے رولر کا کیسے جو ہے نا وہ فریم ورک بنائے ٹوٹنے کے بعد آئیے میں ایک چلی دو ہزار چودہ میں سوچزلینڈ میں موجود تھا لبورٹری میں ہماری ٹویننگ ہو رہی ہے جیسے آپ کی آج ہو رہی ہے ایسے ہماری ٹویننگ ہو رہی تھی اس وقت یہ بیرنگ آیا ہوا تھا وہاں ٹوٹ کے اس کے اوپر جو انالیسز رن کرتے ہیں اس کا نمبر آگے لکھا ہوا ہے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے یہ 3155 1305 یہ بیرنگ ہے سلنڈری کرولر بیرنگ سو پی ایچ ڈی میٹلرجیکل جو ہیں وہ اس کے ہیڈ ہیں اس کو انسپیکٹر کرنے کے سارے یہ ساری جب ہم معلومات لے لیتے ہیں پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انر رنگ آوٹر رنگ کے اوپر کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں آئیں یہ ساری ڈیٹیلز مارک کرنی ہوتی ہے نوٹ کرنی ہوتی ہے کل ہمارا سارا کام اسی کے اوپر ہے کل کا دن سو ڈیٹیل دیکھیں ویجوال انسپیکشن کا کتنا کام ہے مشینیں نہیں استعمال ہوتی بیرنگ ڈیمیج آنیلیسز میں یہ سارا وہی چل رہے ہیں ایک ایک پارٹ کو observe کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی نیچر کیا ہے کہاں سے شروع ہو کے کدھر انڈ ہو رہے ہیں اور وہ لیڈ کس طرف کر رہے ہیں یہ لاسٹ ہو گیا پھر کیمیکل کمپوزیشن وہاں سپیکٹرومیٹر ہے یہاں نہیں ہے سپیکٹرومیٹر میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اس کی رولرز کی رنگز کی ٹھیک ہے ایسی پارٹیکولر لیمینیشن اینر رنگ کی ڈیٹیل آگئی یہاں پہ یہ آگیا جی لیمینیٹر پارٹیکلز ایوریج کیمیکل کنسنٹریشن یہ ساری معلومات لینے کے بعد پھر مایکرو سٹکچر انیلیسز کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بائنائیٹ True Sight Grades of Analyzed Bearing Component کو Analyze کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ Carbide Network Scores of Analyzed Bearing Component کیا ہے Non-Metallic Inclusion Assessment کیا ہے Hardness Testing عام طور پہ بیرنگ کی hardness 57 سے 65 HRC کے درمیان ہوتی ہے دیکھیں 57 0.12 ہے اس سے نیچے نہیں اور اوپر جائیں تو 65 سے نیچے دونوں رینج کے اندر ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کے اوپر اس کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ لیے گئے پھر ہم چیک کرتے ہیں Lubric Analyzes پھر Failure Mechanism یہ سارا اور پھر ہم لاسٹ میں بتاتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کامنٹس یہ 22 پیجز کی ریپورٹ ہم دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو جو RKB کے بیرنگ یوز کریں اور انہیں کوئی پرابلم آئے اور وہ بیرنگ سوچزل ہیں لاب میں بیجی چاہے SKF کا ہے چاہے RKB کا ہے چاہے FAG کا ہے چاہے